السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین میرے محترم بھائیو جو کچھ حرم نبی میں منظر عام پہ آیا ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے حرم نبوی کی توہین کی ہے جس طرح وہاں وہ چھیخے ہیں اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے وقت کی توہین کرتی ہوئے اس کی پاداش میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ حرم کی تقدس کا تقاضہ کیا ہے کس طرح انہوں نے چیخ چیخ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کی توہین کی ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ شاید کم ہے اللہ کا واضح فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بھی آواز اونچی نہ کرو اور انہیں بالکل اس طرح نہ بولایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ورنہ تمہارے اعمال حبد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ اس آیت کا مستحق نہ بن جائیں ان کے اعمال کو اللہ اس جرم کی پاداش میں زایا نہ کر دیں وہرحال امت مسلمہ کو آگاہ کرنا پوری قوم کو آگاہ کرنا کہ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی توہین کے علاوہ اس کو کسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اس لئے تمام علماء اکرام پورے ملک میں اور عالم اسلام کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کل جمعہ کا دن ہے جمعہ البعدہ ہے اور اس جمعہ البعدہ کے موقع پر اپنے خدموں میں اس واقعی کی مضمت کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حرم پاک کی حرمت کے حوالے سے امت کو بتائیں کہ اس کا مقام کیا ہے اور ان لوگوں نے کس بے باقی کے ساتھ صرف ایک سیاسی اختلاف کی بنیاد پر صرف وفد کی توہین نہیں کی اس کے پاداش میں جس طرح حرم پاک کی توہین کی ہے اس پر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس پر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آلامت ہوگی آپ حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں تمام اہمہ سے خطبہ سے کہ اس کو نظرانداز نہیں نہ کریں اور ہر قیمت پر اس کے خلاف آواز بلند کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حرم پاک کی بحرمتی سے ہمیں زندگی کے آخری سانس تک محفوظ فرمائے اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ